اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب مجھے امید ہے کہ آپ سب دوست خریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو میرے چینل کورین ٹیک ٹوٹی فور اور جتنے بھی دوست نے نئے آئے ہیں جو نئے سبسکرائبر آئے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو کو لائک کیا تو انہوں نے بہت سارے سوال بھی کیے مجھ سے خاص طور پر یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں ان دوستوں کے لئے بنا رہا ہوں جنہوں نے میرا سٹیٹس دیکھا ہے جو میں نے کل لگایا تھا سٹیٹس تقریباً تین چار سو بندے نے دیکھا ہے اور اس میں سے سب دوستوں نے مجھے جو سب سے زیادہ سوال کی ہے وہ یہ ہی ہے کہ سر یہ جو ایک سال کا ویڈیو جو میں نے سٹیٹس لگایا تھا جو اپروول ہوئی ہے اٹھائیس کو ویسے حتمی فیصلہ ہوگا لیکن اپروول ہوئی گئی سمجھو کہ جو دوست کوریا میں تھے جن کا تین سال والا ڈیوڈیشن ٹائم ختم ہو رہا تھا چاہے وہ دوسری دفعہ آئے ہوئے تھے یا پہلی دفعہ تھے یا ان کا ایک سال دس مہینے والا ویزا چار چوتھے مہینے کی تیرہ تاریخ سے لے کر بارویں مہینے کی اکتیس تاریخ تا ختم ہو رہا تھا یعنی کہ دوہزار بائی تھرٹین اپریل سے لے کر تھرٹی ون دسمبر تا ختم ہو رہا تھا ان کو کورین حکومت نے ایک سال کا مزید ویزا دیا ہے کرونا کی وجہ سے تو بہت سارے دوست پریشان تھے کہ سار اس کا کیا اثر ہوگا جو نئے لڑکے ہیں آئیں گے کوریا میں ان کے اوپر کیا اثر ہوگا تو کیا ہم ابھی اجراء کم ہوں گے یا نیو لکیڈرہ نہیں آئے گا تو ان سارے سوالوں کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں ان سب سوالوں کا جواب صرف ایک ہی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے جن دوست نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے ملے تو دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ آج کوریا میں ورکرز کی بہت زیادہ شاٹیج ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا میں بتاتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے کورین جو مالک ہیں فیکٹیز کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے جو پہلے بندے گئے ہیں جو ریٹرنی تھے جنہوں نے ٹیسٹ دے گیا آنا تھا یا کومیٹر ورکر تھے ابھی تو چاند آگئے ہیں ابھی بھی چاند بیٹے ہوئے ہیں تو وہ تو ہمارے ابھی آئے نہیں ہیں تو آپ آگے سے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہمارے پاس لڑکے ہیں آپ ان کو بھی بھیج رہے ہو ان کا بھی ویزا ختم ہو رہا تو ہم کیا کریں ہم ورکر کہاں سے لے کر آئیں اوپر سے لیپر کورٹ میں جائیں پاکستانی ورکر کی جو ہے نا شنگو کریں یعنی کہ اپلیکیشن دے تو وہ کہتے ہیں جی بندے نہیں ہیں پاکستان سے منگواؤ یعنی کہ بہت شاٹے ہیں ہوں گے بھی کسی علاقے میں کسی علاقے میں نہیں ہیں کیونکہ میرے ایک دوست نے بتایا کہ یار ہمارے مالک نے وہ شنگو کروایا جاگے تو وہ کہہ رہے تھے بھئی نہیں ہے ایدھر بندے آپ نے منگوانا ہے تو پاکستان سے ڈائریکٹ منگواؤ اس کی وجہ کیا ہے کہ جوبز ہیں اور ورکرز جو ہیں وہ کام ہیں جس وجہ سے لاکھوں لوگیں اس دو تین سال کے اندر اپنا ویزا ختم کر کے گئے تھے سارے کنٹریز میں پاکستان میں ہی نہیں بہت زیادہ ورکر جو تھے وہ گئے تھے لیکن آئے نہیں تھے بہت کام آئے ہیں آپ کو پتہ ہے تو اتنی جلدی یہ کمی پوری نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک سال مزید ویزا دیا ہے تو اس کا آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا اسی روٹین سے اگر لکیڈرا ہے آپ کافی زیادہ نیوز دیکھ رہے ہیں کہ لکیڈرا ہوگا اگر ہونا تھا تو ضرور ہوگا یا جو لڑکے آنے ہیں ورکر جو ویٹنگ میں ہیں وہ بھی ضرور آئیں گے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ویزا مل گیا ہے تو اس کا کوئی آپ کے اوپر اثر ہوگا تو آپ اس کے بارے میں ذرا بھی ٹینشن نہیں لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ویزے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں اور ابھی جو ٹوریسٹ کے بارے میں دوست پوچھتے تھے تو آپ کے لیے بھی بڑی اچھی خبر آنے والی ہے کیونکہ فرسٹ اپریل سے آپ کو پتا ہے کہ کرنٹائن بھی ختم کر دیا گیا ہے بلکہ ابھی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جنہوں نے تری ویقسی نیشن کروائی ہوئی تھی وہ آئیں گے تو ان کا کرنٹائن بھی نہیں ہوگا اور اس کے بعد اگر آپ کو کرونا ہو جاتا ہے تو آپ سیلف جو ہے وہ کرنٹائن کر کے کیونکہ بہت زیادہ لاکھوں لوگوں کو نکھ رہا ہے آج کال روزانہ میں جو کوریا میں ہے بہت زیادہ لاکھوں لوگوں کو نکھ رہا ہے جو کرونا ہے تو جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ گھر میں ہی کرنٹائن کرو اور سیلف ٹیک ہوگے تو آپ باہر اپنا گھم ہو پھر ہو جیدر مزی جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھی خبریں آنے والی ہیں اور ری اینٹری بھی دیکھیں جو جتنا مسئلہ تھا وہ بھی انہوں نے ختم گار دیا فرسٹ اپریل سے کہ اگر آپ نے اپنے ملک میں جانا ہے تو آپ کو ری اینٹری لینے کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہے اگر آپ ایک سال سے زیادہ رہنا چاہتے ہو تو پھر آپ کو امیگریشن میں بتانا پڑے گا کہ بھئی ہم نے ایک سال سے زیادہ رہنا ہے تو یہی تھی آج کی ویڈیو جن دوستوں نے مجھے ایس ایم ایس کیے تھے واتس ایپ پہ یا کومنٹ کر کے پوچھ رہے تھے آپ پریشان نہ ہوں اللہ پاکی ذاتھ بہتر کرے گی جس طرح وہ سارا کام چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے گا تو یہ تھی ویڈیو ویڈیو چلے گا لائک کر سکتے ہیں دوستوں کے حضر شیئر کیجئے انشاءاللہ نیس میں ملیں گے اب تک کے لئے خدا حافظ